ہلو دوستو نمشکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر آج ہم آپ کو جو میتپون جانکاری دینے والے ہیں وہ ہے نیمبو کے اوپر دیکھ لیجئے آپ جو ہے آپ کے آنگن میں آپ کے گارڈن میں کہیں پر بھی نیمبو کا پودہ لگا ہو اور اس میں جو ہے آپ کو اس پرکار کی سمسیاں پیدا ہو جاتی ہے دیکھیں یدی آپ کے پودے میں اس پرکار کی سمسیاں پیدا ہو جاتی ہے اور یہ سمسیاں جو ہے نیمبو کے پودے کے لیے بہت خطرنات ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں اس میں اس طریقے سے آپ کا نیمبو کا پودہ جو ہے پتے اس طریقے سے مڑ جاتے ہیں اور اس طریقے سے مڑنے کا مین کارن کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو آپ کے پتوں کے جو یہ نیمبو کے پتے ہیں یا سٹرس کا کوئی بھی پودہ ہے اس کے پتوں کا رس چوس لیتا ہے اور اس سے جو ہے آپ کا پودے کی گروتھ بلکل رک جاتی ہے آپ کا پودہ گروتھ نہیں کر پاتا اس سے جو آپ کا پودہ کبھی بھی گروتھ نہیں کرے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ اس پرکار سے جو ہے کارا سا چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس پرکار سے آپ کو کئی بھی پودے میں پتوں کے اندر چھپا ہوا ملے گا اور اس کا ایک سمپل سا گریلو علاج کیا ہے کہ آپ جو ہے یہ دیکھیں آپ کا پودہ چھوٹا ہے اس میں بہت زیادہ پتے نہیں ہوتے ہیں آپ ایک کپڑا لیجئے اور اس کپڑے کی سائتہ سے اپنے جو پتے ہیں نیمبو کے اس کو سارے پتوں کو ایسے ساف کر دیجئے ایسے جو ہے آپ پتے کو ساف کر دیجئے کیونکہ اس کے اندر ایک چھوٹا کیڑا ہے جو آپ کے نیمبو کے پتوں کا رس چوس رہے اے اس پرکار سے جو ہے آپ سارے پتوں کو ساف کر دیجئے تاکہ جو ہے کیڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ کو آپ کے پودے کی کوئی دکھت نہ آئے آپ کے پودے کے پتوں کا رس جو ہے یدی نہیں چوس پائے گا تو آپ کا پودہ جو ہے چلے گا لیکن یدی آپ کے پودے کا پتوں کا رس چوس گیا تو پودے کی گروت جو ہے بلکل رک جاتی ہے اور آپ نے اس بات کا دھیان لکھنا ہے یہ جیدہ تر جو ہے برسات کے سیجن میں یا نمی وارے سیجن میں جو ہے ادکتر ہوتا ہے آپ نے اس چیز کا بہت جیدہ دھیان لکھنا ہے اس سے جو ہے آپ کے پودے کی پتوں کے ساتھ ساتھ بلکلی گروت رک جائے گی اور آپ کا پودہ جو ہے آگے نہیں بڑھ پائے گا اس پرکار سے پتے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے نائٹروجن کی کمی ہیں پوٹاشیم کی کمی ہیں آپ اس میں جو ہے کس پرکار سے جو ہے اس کو پوری کر سکتے ہیں یہ الگ سے ہم ایک ویڈیو میں بتائیں گے لیکن آپ جو ہے اس پرکار سے پورا دھیان رکھیں گے کہ یہ پتے جو ہے اپنے خراب نہ ہوں یا یہ پتے خراب ہوتے رہیں گے تو آپ کا نیمبو کا پودہ یا شیٹرس کا کوئی بھی پودہ ہے بڑھ نہیں پائے گا اس کے دیکھیں پتے کتنے اچھے چل رہے تھے گروتھ اچھی چل رہی تھی لیکن اچانک جو ہے یہاں حملہ ہوا یہ سارے کے سارا جو ہے گروتھ یہاں پر رک گیا آکے اور اس سے پتے اس پرکار سے موڑ بھی جاتے ہیں کیونکہ ان کا رس چوز چکا ہے اور یہ جو ہے اپنے آپ کٹھے ہوگے سوکنے لگ جاتے ہیں دوستو آپ کو جانکاری ہمارے دوارہ دھی گئی اچھی لگیا تو آپ شیئر ضرور کر دیں اور اس کا ایک دوسرا گھرے لو سیمپل سا طریقہ بتاؤں تو ایک چونہ ہوتا ہے جو ہم عام طور پر ہمیں کریانا کی دکان سے مل جائے گا دوستو اور یہ دیکھ لیجئے یعنی آپ نے چونہ نہیں دیکھا ہے یہ ہے بوجہ ہوا چونہ اس کو جو ہے آپ ایک بوتل میں ڈال کر اپنے اس میں بوتل میں ڈال کر ساتھ میں تھوڑا سا کیا لیں گے آپ ساتھ میں لے لیجئے نیلت ہوتھا نیلت ہوتھا آپ کو پنساری کی دکان سے آسانی سے مل جائے گا یہ جہریلا ہوتا ہے آپ اس کو جو ہے تھوڑے دھیان سے یوز کریں میں آپ کو دکھا دوں اس پرکار سے جو ہے بلکل تھوڑا سا آپ نے اس میں یوز کرنا ہے اس کے ساتھ یوز کریں تو آپ کو جہاں اس کا بہترین ریجلٹ ملے گا آپ کے پوتل کی گروہ اچھی ہوگی کیلشیم کی ماترہ پوری کرے گا یہ ہے اور یہ بھی کافی ساری نیلت ہوتھا بھی جو آپ کا کافی ساری کمیوں کو پورا کرے گا دوستو آپ کو ویڈیو کیسے لگی ویڈیو آپ دوستو کے پاس شیئر کرتے رہیں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میں آپ سب کا دھنیواد کرتا ہوں جاہن